خود وہ سپر پاور ہے دنیا کے بہترین بجٹ بہترین تیارے بہترین ایر فورس بہترین سولجر شاندار ہتھیار شاندار سیٹلائٹ سسٹم ہر قسم کا ڈیفنس سسٹم وہ لے کر وہ آیا افغانستان میں اس نے آ کر مقابلہ کیا چند ہزار لوگوں کا جو شروع میں تیس ہزار بھی نہیں تھے اور پھر انہوں نے لڑتے لڑتے بیس سال میں شکست دے دی اب اس کے لیے پاکستان کو ذمہ دار قرار دے رہا ہے بھارت بھارت کی تکلیف اس لیے بھی سمجھ آتی ہے کہ تین ارب ڈالر انہوں نے خرچ کی ہے افغانستان میں اور پھر ایک دن وہ صبح کے وقت اٹھ کے بھاگ گئے اب اشرف گنی کے بھاگنے کے بعد بھارت میں سب سے زیادہ مات کم ہے سب سے زیادہ پریشانی ہے کیونکہ افغانستان میں اس پر وہ حکومت نہیں ہے جو بھارت کے وفادات کو تحفظ دے افغانستان میں وہ حکومت نہیں ہے جو چار سو منصوبے بھارت نے شروع کیے تھے ان کا کوئی آؤٹکم ان کو وہاں پہ ملے لیکن سب اس خدشے پہ بات کر رہے ہیں کئی دنوں سے کہ افغانستان میں شاید نئی بننے والی حکومت موقع نہ دے وہاں کے جو اہل تشریف رادری ہے ان کو جلوس نکالنے کا یا مورم الحرام کے حوالے سے مذہبی رسول مات ادا کرنے کا ان کو موقع نہ دے لیکن لوگوں نے آج دیکھا کہ وہاں بلکل آزادی تھی افغانستان میں اور مقبودہ کشمیر میں بلکل آزادی نہیں تھی لیکن انسانی حقوق کے چیمپینز یہ ماچس پکڑ کے آگے لگاتے ہیں ہر وقت ان کو کشمیر نظر نہیں آتا ان کو کابل اور کندھار نظر آتے ہیں تو آج ذرا غور سے دیکھیں کہ کابل اور کندھار میں کیا ہو رہا ہے اور مقبودہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے اب پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں کہ فیوچر اچھا اب یہ کچھ رپورٹس ایسی بھی آ رہی ہیں کہ اشرف گنی چاہتے تھے کہ وہ پہلے ادھر جائیں تاجکستان میں لیکن ان کو اترنے نہیں دیا گیا پھر اشرف گنی چاہتے تھے کہ ان کو انڈیا اپنے پاس بلا لے کیونکہ انڈیا میں وہ اپنے آپ کو بہت محفوظ ساتھ ہیں تو انڈیا کو لگا کہ ادھر بلا کے بلا وجہ ایک مسئیبت گلے پڑ جائے گی اور طالبان کا معاملہ انڈیا کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے وہ پہلے ہی کافی بگڑا ہوا ہے اور ایک ایسے آدمی کو اپنے پائے دی تو پھر یہ تیسری جگہ آپ کے خیال میں انڈیا نے سپورٹ کر کے دی اشرف گنی کو کہ یہاں جا کر آپ رہ بھی سکتے ہیں ہم اپنا انفرینس یوز کرتے ہیں ہمیں رائٹ سر جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ذاتی طور پر وہ یہ مسئیبت مول نہیں رہنا چاہتے تھے انہوں نے کوئی ایسی جگہ پہ اپنا جو ہے ریلیشنشپ استعمال کر کے ان کو پناہ لے دی اور وہاں چلے گئے کوئی بھی ملک ایسے موقع پہ اپنے نام پر مسئیبت تو نہیں خریدنا چاہتا اچھا اب امتحاد گل صاحب ایک چیز ہو رہا ہے یہ بھاگا ہوا اشرف گنی کا بھی کام آئے گا کسی کے بھی کام آ سکتا ہے دوبارہ بولیے کہ آپ کی آواز ڈسپارٹ ہوئی ہے ایک بھاگا ہوا اشرف گنی جو بھاگ گیا تھا افغانیوں کو چھوڑ کے کیا کبھی بھی کسی کے بھی کام آ سکتا ہے سر دیکھیں امران اس وقت جو بیٹل لائنز جس کو کہتے ہیں جنگ کی لائنز جو ہے وہ کھٹ چکی ہوئی ہے امریکہ اور چین کے درمیان اور امریکہ کے صدر نے چودہ اپریل کو جب اپنی تقریر کی تھی افغانستان سے نکلنے کا اعلان کیا تھا تو اس سے ایک دن دو دن پہلے ہی ان کو ان کے تمام انٹیلیجنس چیفز نے ایک بریفنگ دی تھی اور اس بریفنگ میں کا واحد نکتہ یہ تھا کہ اس وقت امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ دہشتگردی یا مذہبی انتہا پسندی نہیں ہے بلکہ چین ہے لہذا چین کا اس خطے میں جو بھی کردار ہوگا اس کا جو بھی سپورٹ انفرسٹرکچر ہوگا اس کو امریکی انتظامیہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی اب وہ کیسے ہوگا وہ ہوگا بھارت کے ذریعے جو میں نے ابھی کہا کہ اشرف گنی کو متحدہ رب امارات نے سیاسی پناہ بھی دے دی ہے ان کی اب وہ جو پیسے لے کے گئے ہیں وہ وہاں پہ سرمیکاری بھی ان کی ہو جائے گی تو اس صورت میں اگر تو اشرف گنی پروکسی کا کردار ادا کرتے ہیں بھارت کے لیے اور بالواسطہ طور پہ امریکہ کے لیے پھر وہ مفید ثابت ہوں گے امراللہ صالح کے ساتھ جس نے خود کو اب قائم مقام صدر ڈیکلیر کیا ہے ہمیں نہیں معلوم کہاں پہ ہیں وہ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں افغانستان کا صدر ہوں تو اگر وہ اس بات پہ قائم رہیں اگر بھارت ان دونوں کی پشت پناہی کرے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس علاقے میں جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے لو انٹینسٹی انسرجنسی جو ہمارے شہید ہو رہے ہیں فوجی ہمارے پولیس کے سپاہی ہر روز ہوتے ہیں ایک دو تین ہو رہے ہیں یہ کام پھر افغانستان میں بھی ہوتا رہے گا افغانستان کو یہ لوگ پرامن نہیں ہونے دیں گے اگر تو یہ ایک ایجنڈا ہے جیو پولٹیکل ایجنڈا ہے اور اشرف غنی صاحب کو اور عملاللہ صالح صاحب کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر طالبان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوگا ان تمام لوگوں کے لیے تو ابھی ان کے ساتھ مل کے امید ہے چند دنوں میں ایک حکومت کا اعلان کریں گے آپ کا ملتا دنیا PD موسیقی